نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ایوی ٹیک میں دوستو آج 27 جولائی 2020 اور جان لیتے ہیں آج کی مہادر پونڈ خبریں جو آج کے پرمک سما چار پتروں پہ چھائی ہوئے اور آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں چلے شروعات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی اس مادمک سچا کی نیوز سے لکھائے ایڈیٹ کالیجوں میں اب سروں پربندگوں کی ساٹھ گانٹ سے ہوا کھیل بینہ بتائے کر ڈالی سائکڑوں کی نکتیاں دوستو یہ وہی ایڈیٹ کالیج ہیں جہاں پر ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی بڑھتیاں ہوتی ہیں اور انہی افسروں پربندگوں کی ساٹھ گانٹ سے اب بڑھتی پریسان ہوتے ہیں کالیج اونٹنگ ہونے کے بعد بھی ان کو جوائن نہیں کرائے یادتا ہے اور اب بڑھتی پریسان ہوتے رہتے ہیں یہاں پر لکھا ہے دوستو بڑھتی برسٹھا چار پچھلے دو دسک میں چودہ جلوں میں دوستو اکھتر سچکوں کی آوائد نیوکتی مادمک سچھا سیوہ چین بورڈ نے ڈی آوے سے مانگا جواب اب دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی نوج بستار سے یہاں پر لکھا ہے کہ پردیس کے تیتالیس سو سے ادھک ساہتہ پرابت مادمک سچکوں کی نیوکتی کا ماملہ پرکاس میں آیا ہے ان اسکولوں میں سچکوں کے کھالی پدوں کی سوچنا پرابندکوں سے لے کر کے جلہ ویدی آلے نریچے کو تربیس مادمک سچھا سیوہ چین بورڈ کو بھیجتے ہیں اور پھر چین بورڈ لکھتے پر اسکول آوانٹیت کرتا ہے لیکن پچھلے دو دسک میں چودہ جلوں کے ڈی آوے سے چین بورڈ کو نہ بھیج کر کے پرابندکوں سے ملی بھگت کرتے ہوئے پہلے روپے لے کر کے بیک ڈور سچکوں کی ایڈھاک نیوکتی کروائی اور پھر سالوں بڑھتی نہ ہونے کا آدھار ان آروپ چین بورڈ پر لگاتے ہوئے ان آئیڈھاک سچکوں کو نیامت کرنے کی آج کائیں ہائی کورٹ میں دے دی ٹھیک ہے پہلے تو فرجی نیوکتیاں کی اور بعد میں چین بورڈ کے اوپر یہ آروپ لگایا چین بورڈ بڑھتیاں نہیں کر رہا ہے اور اس طریقے سے ہائی کورٹ تک پہنچ گئے اور ماملہ جب پرکاس میں آیا ہے تو دوستو یہاں پر چین بورڈ کے اوپ سچی ہوئے نوال کی صور انہوں نے بائیس جولائی کو جو یہ چودہ جلے ہیں ان میں سے بستی مہو سلطانپور بارانسی جوان پور ایوڈیا امیڈ کرنگر گونڈا امیٹی اجمگر اور جوانپور کے ڈیاوڈس کو پتر لکھ کر کے رکھ پدو کی بھیجی گئے سوچنا کے سمبند جواب مانگا ہے پہنچا کیا دیاچن کس مادم سے بھیجے گئے ہیں اس کا سندر ویوم پراپتی رسید کی پرتی بورڈ کو ای میل پر اپلاف دکرانا سنشت کریں یہ حال ہوتا ہے افسر اور پروندگ مل کر کے یہاں پر نیوکتیاں کر لیتے ہیں اور بعد میں پریسان چھاتروں کو ہونا پڑتا ہے ریجلٹ ملک کالیج آنڈر ہونے کے بعد بھی جب یہاں پر پہلے سے ہی فرجی طریقے سے نیوکتیاں آئے تو یہاں پر پریسان ہونا پڑتا ہے اور اب بڑتی کوٹ کا دروازہ بھی کھکٹ آتے ہیں چین بورڈ سے دوسری اپ ڈیٹ جو آئی ہے دوستو بائیلوجی پریچھا کو لے کر کے لکھا ہے بیٹ گئے پانچ ماں ختم نہیں ہوا پریچھا کا انتجار ٹی جی ٹی دوزار سولہ جیوگیان ویساکی نہیں ہو رہی ہے پریچھا دوستو یہ پریچھا ٹی جی ٹی دوزار سولہ جیوگیان کی تین سو چار پتوں کے لیے انہیں بڑتیوں نے فارم بڑھے تھے لیکن جیسے یوگی سرکار آئی یوگی سرکار کے آنے کے بعد چین بورڈ کے عدیش انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہائی سکول میں بائیلوجی کا سبجکٹ ہی نہیں اور پوری بڑھتی پریچھا رد کر دی تھی اس کے بعد اب بڑھتی کوڑ گئے کوڑ سے تیرہ فروری دوزار بیس کو یادیس ہوا کس کی پریچھا کروائی جائے بھلے ایک بسے کے روپ میں نہیں لیکن دوستو تیرہ فروری کے بعد دیکھا جائے تو اب تک پانچ مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک کوئی بھی پریچھا کی ڈیٹ گھوست نہیں کی گئی ہے اب بہت ہی بہت ہی بیسان ہو رہی ہیں جلد ہی یہاں پر ایک ملک جو کیس چلنا ہے اس کی ڈیٹ لگنے والی ہے آج کے لئے میں ہوگی ساتھ ڈیٹ مجھے کنفرم نہیں ہے تو میں آپ کو بعدیں بتاؤں گا کب اس کی سنوائی پھر سے ہونی ہے اور بیٹھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر چینل بورڈ نہیں اس پہ سنوائی کرتا ہے چینل بورڈ نہیں ڈیٹ نہیں کرتا تو مانہانی کا کبھی کیا جائے گا اور امید ہے دوستو کہ ابھی کورونا کے قرآن سب کچھ ہے لیکن چینل بورڈ جب خود نوٹس جاری کر کے کہا ہے کہ ہم اس کی پریچھا کروائیں گے تو پریچھا تو کروائے گا بھلے تھوڑا سا ہی دیر کروا جائے کیونکہ اس سمجھ دیکھ رہا ہے آپ لوگ سب کچھ سب ڈھپ ہے کورونا کی وجہ سے بات کر لیتے ہیں ایلٹی گریڈ کی دوسرا نیوکتی کو لے کر کے ندیسالہ کا گھراؤ کریں گے چینل تبڑتھی اب لوگ جانتے ہیں ایلٹی گریڈ کے تیرہ وشیوں کا جو ہے لوگ سے آیوگ سے پورا ریجلٹ آ چکا ہے لیکن ابھی تک کہ ماملہ ندیسالہ پر لٹکا ہوا ہے ان کی سبھی کا مارکسوٹ کا ویریفیکیشن کرایا جا رہا ہے اب بیٹھتی پریسان ہے کہ آخری اتنا کس میں کتنا ٹائم لگے کہ جلد سے جلد نیوکتی ہو اسی کو لے کر کے اب بیٹھتی پریسان ہو چکے ہیں بار بار سچھا نسلہ جاتے ہیں وہاں سے ملتا ہے کہ جلد نیوکتی کر دی جائے گی تو اب بیٹھتیوں نے آر پار کی لڑائی کا موڈ بنا لیا ہوا ہے اس کے طرح 28 جولائی کو یعنی کل سچھا نسلہ پر آگراج کا گھڑاو کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھی تازوسان نہ ملا تو بیمیادی ستہاگرہ بھی شروع کیا جائے گا وہیں پر دوستو ٹی جی ٹی پی جی ٹی دو جار سولہ کے جو بچے ہوئے انٹرویو ہیں بائیلو جی کی پردیشہ کے لیے جو پینڈنگ ریجلٹ ہے نئی بھڑتی کے لیے آج چین بورڈ میں دھرنا پردیشن ہونے والا یو آمنچ کی طرف سے جو بھی اپ ڈیٹ نکل کے آئے گی آپ کو سام تک اس کی اپ ڈیٹ دی جائے گی آپ لوگ چینل کے ساتھ جوڑے رہیے گا ساری اپ ڈیٹ آپ کو اسی چینل پر پروائیڈ کی جائے گی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجیے گا اگلی اپ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو لکھا ہے ساٹھ فیوزتی انگ لانے والے چھاتھ چھاتراؤں کو ہی ملے گی چھاتربتی ٹھیک ہے اب دوستو اس سال سے نیا چیز لاغو کر دی کہ جب کم سے کم ساٹھ نمبر ساٹھ پرست نمبر ہوں گے تب ہی آپ لوگوں چھاتربتی ملے گی لکھا ہے نیا سچہ ساتھ میں ہائی سکول انٹر ایمیڈیٹ میں ساتھ پرست یا ادھیک انگ پرابت کرنے والے سامان ورک کے بیٹھتے ہو کوئی چھاتربتی ملے گی وہیں سورک پرتیورتی کے لیے پروفیشنل کوٹس کرنے والے چھاتراؤں کی پہلی کاؤنسلنگ پہلے کاؤنسلنگ کروائی جائے گی اس کو لے کر کے ساسان چھاتربتی یوزنہ کی نیمولی میں سنسوزن کر کے نئے اگر آپ کو بتا دیں کہ اس سال دوزار بیس اکیس ستر کے لیے جو چھاتربتی کے فارم ہے وہ شروع کر دیئے گئے اگر آپ یا آپ کے کوئی بھائی بھائی پڑھ رہے ہیں ہائی سکول انٹر میں آویدن فارم شروع کر دیئے گئے ڈسکرپسن باکس میں لنک دیا گیا یا پھر سیدھے گوگل پہ جائیں گورنمنٹ جابس انٹر ڈڈر کام جائیں وہاں سے آپ لوگ چھاتربتی کے لیے آویدن کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہاں پر ایک اپ ڈیٹ ہو اور ہے راج کی انٹر کالیجوں کو لے کر کے لکھائے پرموشن ویتن سنگتی کو لے کر کے سچک پریشان پردیس کے 800 سے زیادہ راج کی انٹر کالیجوں میں کسی بھی نیاں میں پردانہ چارہ نہیں ہے ورس 2008 سے راج کی انٹر کالیجوں میں ایلٹی گیٹ کو پرونتی نہیں دی گئی ہے 2001 سے ایسی پی یعنی ایسیوڑ کریئر پرموشن کا بھی لاو نہیں ملا ہے تو اسے چک اس کو لے کر کافی پریشانت 2008 سے کوئی بھی پرموشن نہیں ہوا ہے اگلی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر اپ ڈیٹ ہے یو پی بورڈ کے لیے دکھا ہے ریجلڈ سے ناخش چھتر کے ساتھ ہزار پریچھار تھی سکوٹنی کے لیے بورڈ چھتے بورڈ کے چھتری کاریلے میں ساتھ ہزار چھتے 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 بورڈ کے آئے ہو گئے ہیں اور یو پی بورڈ نے اس کے لیے اسکوٹنی کے لیے فارم بھروائے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں لگ بھگ فارم بھرا اس میں اب معاملہ دوستو یہاں پر اٹک گیا ہے کہ جو کامپیاں ہیں ابھی سبھی جلو میں پڑھی ہیں اور جب تک کامپیاں آر ایجنل آفیس نہیں پہنچتی ہیں تب تک اسکوٹنی نہیں ہو پائی گے کیونکہ دوسرے اسکوٹنی میں یہ ہوتا ہے کہ کامپی آپ کی یہ دیکھی جاتا ہے کامپی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایک پر چھوٹا تو نہیں ہے کسی پر نمبر چھوٹ تو نہیں کہا ہے جو ریجلٹ میں نمبر غلط تو نہیں چڑے ہیں کوئی ان کے ٹوٹل میں گڑھ بڑھی تو نہیں یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں لیکن جب ایجنل آفیس میں کامپیاں ہی نہیں تو کس طریقے سے اسکوٹنی والے بچوں کے ریجلٹ جاری ہوں گے ہمسیہ یہ ہے تو کرونا کارن سب کچھ یہاں پر فلحال ابھی نہیں ہو پایا لیکن امید ہے کہ جلد ہی ہوگا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں ایڈمینسنس کی تھوڑا سا طریقہ بھاسا ڈال ہے پہلے آؤ پہلے پاؤ کے عدار پر داخلے خواجہ مہینی دون چیستی بھاسا ڈال ہے پہلے آؤ پہلے پاؤ کے عدار پر داخلے شروع ہو گئے ہیں دوسری اور لگناؤں ڈال ہے سعید بابا صاحب بھیم اور میڈکر کے اندری بھی سویڈ ڈال ہے اور ڈاکٹر سکونت اللہ مصرہ راشتری پونہ رواز سویڈ ڈال ہے میں بھی ابھی آویدن کے فارم بھرے جا رہے ہیں تو دوستو اگر آپ ایڈمینسن کروانا چاہتے ہیں تو اس سمائے جو سویڈ ڈالہ کے پرویز فارم آ جکے ہیں آپ لوگ ایڈمینسن کرواز رکھتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے اب سمبندیت بھی سویڈ ڈالے کی ویب ساٹ چیک کریں دوستو ایک اپ ڈیٹ آو رہے ہیں کی ساتھ سو پچاس لیب ٹکنیسیوں کی بڑھتی کی جائے گی نیشنل ہیلتھ میں سن نے جاری کیا ہے آدیس آدھیکاری جرورت کے حساب سے رکھ سکیں گے لیب ٹکنیسی ان یہاں پر دے سکتے لکھا کہ کرونا کی جانچ کو بڑھتی ہوں گے لیب ٹکنیسی کرونا کی جانچ بڑھانے کے لیے لیب ٹکنیسیوں کی بڑھتی ہوگی یہ بڑھتی نیشنل ہیلتھ ایلتھ میں سن کے طرف سے ہوگی اس کا آدیس جاری کر دی ہے کہ جیلہ اس طرح پر ادھیکاری جرورت کے حساب سے ان لیب ٹکنیسیوں کو بڑھتی کر پائیں گے آپ کو بتا دیں اتر پر اس کے سرکاری اسپطال اکر میں آ کریں بتیس سو لیب ٹکنیسیوں کے پد ہیں جس میں قریب ساڑھے سات سو پدک کھا لئی ہیں جو ان لیب ٹکنیسیوں کی بڑھتی کی جائے کہ جیلہ اس طرح پر ان کی بڑھتی ہوگی اگلی اپریڈ کی بات کر لیتے ہیں تو لکھا دیکھئے نکائوں میں جیل جروری پدک ختم کیے جائیں گے آئیو کی سنستیوں کو انتیم روب عدیتر کام آؤٹسورٹ سے کرانے کی تیاریں تو 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 اب جو نکاں ہیں نکاں میں اناوسک پدوں کو ختم کرنے کی تیاری ہے اتنا ہی نہیں زیادہ کام آؤٹسورسنگ کے جریعے کرایا جائے گا وکاس کاریوں کو پی پی مادل سے کرانے کیلئے ستھانے ستر پر نیتی بنایا جائے گی اتر پدیس پنچم راجی ویتہ آیوگ نے ان کی سنستیاں کی ہے ویتہ آیوگ کی سنستیوں کو منجوری کے بعد بدان منڈرے پر رکھا جائے گا دوستو یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں جب سے یوگی سرکارہ یہ پت ختمی ہو رہے بڑھ بلکل بھی نہیں رہے آپ کا کہہ کہنا ہے کمینٹ باپس میں جرور بتائیں اگلی اپڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر انلاک 3 کو لے کر کے اپ ڈیٹ ہے لکھا اسکول بند رہنے کے آثار انلاک 3 میں بھی دوستو ایک اگرس سے انلاک 3 لاغو ہونے جا رہا ہے اور اس کو لے کر کے سرکار اس طرح سرکار کے سر پر بات چیت جاری ہے لیکن ابھی ابھی تک اس بات کے قیاس لگائے جارہا ہے کہ موہدی سرکار انلاک 3 میں اسکول پھر سے کھولنے کے انومتی دے سکتی ہے لیکن اب اس کے آثار کم ہی ہیں اس طریقے سے آپ نے دیکھا کرونا بڑھ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آثار کم ہیں انلاک 3 یعنی ایک اگس سے جو اسکول ہوں گے وہ مکتاب بند ہی رہیں گے وہیں پر میٹرو اس طرح پر بھی میٹرو جو کام ہے جو میٹرو شروع ہونے کی بات تھی وہ بھی بند ہی رہنے کی امید ہے کیونکہ اگر میٹرو چالو کی اکت خطرہ بہت زیادہ رہے گا تو فرحال اس پر سرکار پر ریچار ویمرس چلالہ جیسا کچھ اپ ڈیٹ نکل کے آئے گا آپ کو آنے والے ویڈیوز میں سوچت کیا جائے آپ سے گجاری سے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا یہ ہو گئی دوستو آج کی پوری اپ ڈیٹ آسا کرتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دیجئے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے موسیقی